جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز بدون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سیدون شرازی حاضر خدمت ہوں ناظرین جیسے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے جنہیں باب میں ان کو تو پتا ہے اور جنہوں نے نہیں کر رکھا وہ سبسکرائب کر لے اور ان کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایکسکلوسیو خبرے لائیں وہ خبرے لائیں جو عام میڈیا ہوسز آپ کو نہیں دکھاتے یا ایجنڈے کے طور پر کوئی اپنی ایجنڈا سائٹنگ کر کے اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کچھ اینگلنگ کر دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بداؤٹ اینگلنگ جو حقیقت میں ہیپننگ ہو رہی ہے وہی آپ کے سامنے لائیں ہمارے سورسی جو ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں اس میں اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ نہ کریں بلکہ وہ حقائق آپ کے سامنے لائیں ابھی جو خبر میں آپ کے سامنے لائ رہا ہوں بڑی اہم خبر ہے اور خبر ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور پاکستانی سیاست میں اس وقت لندن کی سٹریٹس جو ہیں ایک بار پھر اہمیت کی عمل بن گئی ہیں کیونکہ لندن میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف لیول پہ اور ان میں لندن کی سٹریٹس میں ہونے والی ملاقاتیں اور کلبز میں ہونے والی ملاقاتیں اور ریسٹورنٹس میں ہونے والی ملاقاتیں اور ایک بڑا قریبی ایسا ایک ہوتل ہے وہیں پہ جہاں پہ میاں صاحب رائش پذیر ہے وہاں پہ ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان کے مستقبل کے ایک بار پھر فیصلے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کے سامنے سٹوری لے کے آئے تھے اب ہم کچھ مزید آپ کے سامنے ڈیٹیل لے کے آ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت پی کے سات سو پچاسی کے ذکر کیا تھا کہ پی کے سات سو پچاسی پہ چودری نصار علی خان جو ہیں وہ برطانیہ روانہ ہوں گے چودری نصار علی خان برطانیہ پہنچ چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے ان کی بات ہوئی ائرپورٹ پہ بھی ایک دو لوگوں سے فون پہ انہوں نے بات کی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ کوئی اہم اپنے نجی نویت کے کاموں کے لیے جا رہے ہیں کچھ علاج بھی ہے اور بھی کام انہوں نے بتائے لیکن ہمارے ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ نجی نویت کے کام اتنے امپورٹن نہیں ہے جتنا کہ ان کی میہ برادران سے ملاقات ہیں میہ برادران میں بھی آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف سے ان کی ملاقات اس وقت فائنل ہے اور ساتھ عساق دار صاحب سے جن لوگوں سے انہوں نے فون پہ بات کیا انہوں نے کہا ہے عساق دار سے تو پانچ پرسنٹ ہو سکتی ہے لیکن شہباز شریف یا نواز شریف سے ملاقات ممکن نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف سے بھی ملاقات سو پرسنٹ اور حساق دار سے بھی ملاقات سو پرسنٹ اور نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے اس کے لیے محول بنایا جائے گا آپ دیکھتے ہیں وہ محول بنتا ہے یا نہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنی شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف سفیروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی یا آئی کمیشنر سے ملاقاتیں کی ہیں برطانیہ میں تو وہ جن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی اشیروات سے کر رہے ہیں نواز شریف اس میں راضی ہے نواز شریف کا ان پہ آت ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شباز شریف کوئی سولو فلائی لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ کوئی اپنے طور پہ کھیل کھیل رہے ہیں نہیں جی نواز شریف مکمل طور پہ اس سے جو کہتے ہیں کہ علم میں ان کی ہے لا علم نہیں ہے کسی طور پہ بھی اب تھوڑی سی اگر آپ کو مزید تفصیلات سے اگاہ کریں تو اہم پاکستانی شخصیات بھی جو ہیں شباز شریف صاحب سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتی رہی ہیں اور یہ دو سے تین ملاقاتیں تھیں جس میں ایک اہم ملاقات بزنس ٹائکون ملک ریاض کی تھی جو ایک مسنجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کے ماں بین اور اس کے علاوہ ایک اور مقتدار حلقے کی اہم شخصیت کی ملاقات تھی دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخصیت کی مقتدار حلقے کی اہم شخصیت نے ملاقات کی اور دوسری میں آپ کو ساتھ یہ بتا دوں کہ کچھ مسنجر نے باقی باقی جو اہم شخصیت چلے شخصیت کو چھوڑے ایک اہم شخصیت ہے اس کے مسنجر نے ملاقات کی ایک شخصیت نے اپنے طور پر ملاقات کی جو ہمارے ازرائے بتا رہے ہیں اب جو مرتضی علی شاہ صاحب ہیں جنرلسٹ ہیں بڑے اچھے برطانیہ سے جیو نیوز جیو میڈیا گروپ جنگ میڈیا گروپ کو کور کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے آج کے جی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا عوالہ دیا اور ساتھ میں آرمی چیف کا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم نے جو خبر بریک کی تھی ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی کی تھی نہ آرمی چیف کی کی تھی لیکن یہ بتا دے کہ نمائندے ضرور ملے ہیں ان کے نمائندے ضرور ملے ہیں ڈی آئی ایس پی آر کے تو نہیں لیکن آہ جو دوسری شخصیت ہے ان کے نمائندے ملے ہیں اور ساتھ میں ایک اور اہم شخصیت جو ہے اس وقت بہت زیادہ ان کی پیلے دنوں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے وان آن وان ٹھیک ہے جی آہ تو وہ اس شخصیت کے بھی رابطے اس کی ملاقات وہ تمام چیزیں جو ہیں آہ وہ شباز شریف صاحب سے ہوئی ہیں اور یہ ہمارے آزرائے نے آہ جو ہے کنفرم بتایا اس کے بعد ہم آپ کے پاس یہ اطلاع لے کے آ رہے ہیں اب مارچ میں مارچ ایک سجنے جا رہا ہے آہ نون لیگ تیاری کری ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی رہا ہوں اس کی ناہ کنٹیکس بتاتا ہوں تھوڑا سا رہا چیزوں کو کنیکشن کو ملائیے گا کہ پہلے نون لیگ لڑے ہی تھی اپنی سروائیول کی جنگ اور آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کوئی مہنگائی بڑھتی رہی پٹرول کی پرائیسیں ایک سو سترہ اٹھارہ پہ پہ پہنچ گئی ڈالر جناب ایک سو پیسٹ پہ پہ پہنچا آپ تو ایک سو چون پہ ہے آہ تو نون لیگ کی طرف سے کوئی اتجاج نہیں خاموشی 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 بلکہ نون لیگ نے تو آگے بڑھ چاڑ کے بغیر کسی ترمیم کے بلوں پہ دستخط کی ہے بل منظور کروائے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑی تھی نون لیگ کے تمام اہم لیڈر آہ اندر ہوتے جا رہے تھے یعنی آہ ذرا آپ چیک کریں تو خاجہ آہ آہ ساد رفیق سے لے کے اور آہ پھر آہ اس میں مفتاح اسمہیل بھی شامل ہو گئے پھر بعد میں آسن اقبال آہ جناب اس کے ساتھ شاید خاکان آباسی آہ تو وہ تمام لیڈرشپ جو تھی وہ پکڑی جا رہی تھی تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑی تھی اور اس وقت نون لیگ کے جو بھی آہ مقتدار الکو کے ساتھ رات دیتے وہ کہتے تھے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں ہم آپ سے کوئی آہ ڈیمانڈ نہیں چاہتے آہ ہمیں آہ صرف لیول پلینگ فیلڈ دے دیں آپ ہمارے خلاف ون سائیڈڈ قسم کی کوئی بھی کمپین نہ چلے کوئی بھی ہمارے خلاف ون سائیڈڈ قسم کا آہ آہ جو ہے وہ کاروائی نہ ہو اب آپ نے دیکھا کہ آپ نون لیگ نے کل اتجاج بھی پرسو بھی اتجاج کیا کل بھی اتجاج کیا آہ بھی اتجاج کر رہی ہے آہ پارلیمنٹ کے باہر مہنگائی مہنگائی والے وہ آہ ہمیں آہ دوبارہ پلیکارڈ نظر آ گیا تو یہ جو پلیکارڈ ہیں اس سے آپ آہ تھوڑا سا اس کو آہ کریں آہ انٹر لنک کریں جی آہ ابھی میں پارلیمنٹ آہ پاکستان سے واپس آ رہا ہوں اور میرے مقلب پارلیمنٹیرین سے بھی آپ تریکارڈ بات ہوئی ہے تو آپ این چیزوں کو اگر آپ اس میں انٹر لنک کریں تو پھر اس سے آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائے گا آہ کہ در حقیقت اب نون لیگ سروائیول سے آگے نکل گیا اب نون لیگ کس طرف آ گیا ہے جی بالکل اب نون لیگ آ گیا ہے اتجاج کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اب نون لیگ دو طرح کی چیزیں نون لیگ کو جو خدشہ تھا جو خدشہ ہے اس کے لیے خاجہ سعاد رفی خاجہ آسف نے کل تقریب جی اور انہوں نے کہا کہ کسی طور پہ بھی ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے اس حکومت کو خود گرنا پڑے گا اس حکومت پہ وزن بہت زیادہ ہے یہ مہنگائی انہیں گرائے گی انہیں ان کی نائلی گرائے گی ہم کسی طور پہ ڈیل نہیں کریں گے نون لیگ یہ ایک تاثر نہیں دینا چاہتی کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے لیکن دوسری جانب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل جی نون لیگ مقتدار عرقوں کے رابطے میں ہے اور کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ مینج ہو چکی ہیں اب یہاں پہ آگئی سب سے اہم چیز جس نے مقتدار عرقوں کو پریشان کیا ہوا تھا وہ تھی اور کیا ہوا ہے وہ ہے پاکستان کی ایک آنمی اور اس حوالے سے وہ نون لیگ کے قریب ہوئے ہیں اور نون لیگ کی رائے چاہتے ہیں اور ابھی جو شبر زیدی صاحب کی رخصتی ہے اس کے بعد کچھ ایک آدھ اور بندے کی بھی رخصتی نظر آ رہی ہے تو اب صورتحال جو ہے وہ عمران سرکار کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے اور عمران خان کے متبادل کے طور پہ آپ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے وہ جو عمران خان پہ ہی ساری بیک لگا دی گئی تھی وہ جو عمران خان کوئی مطلب ایک کھلا گراؤں دے دیا گیا تھا اب سوچا جا رہا ہے کہ شاید خان اس انداز میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا جیس انداز میں خان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا تو اب یہ رابطے شابتے ہو رہے ہیں اب چودری جو نصار علی خان کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودری نصار علی خان نے یہاں پہ اہم تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے کی ہیں پورا ہونورک مکمل کار کے چودری نصار علی خان یہاں سے جا رہے ہیں تحریک انصاف میں ایک نراز گروپ ہے جو ایمین ایز بھی ہیں جس میں ایمپی ایز بھی ہیں ایمپی ایز بیس سے بائیس ہیں جبکہ تیرہ سے پندرہ ایمین ای ہیں جو ہمارے ذرائے نے کنفرم کی ہیں وہ بھی ہیں پھر خسرو بختیار انڈ کمپنی کسی وقت بھی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیب میں ان کی کیسے چلے گئے ہیں وہ جو ایک جنوبی پنجاب والا اتحاد تھا تو عمران خان کے لیے آنے والے دن مشکل ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائن آرڈر کی سچوئیشن ہے اور اس کے ساتھ ڈویلمنٹ کا نہ ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کے لیے سب سے مشکل ہیں اب عمران خان نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم عوام کو ریلیف دیں جیسے تیسے بھی ہو عوام کو ریلیف دینا ہے پندرہ عرب روپیہ انہوں نے کہا کہ جی یوٹلٹی سٹورز کھولیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن آپ کو پھر بتا دوں کہ یہاں پہ بھی بابو انہیں مکمل طور پر مامو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ چینی چلی پچاسی اکاسی سے پچاسی روپیہ پہنچ گیا ہے کہاں سے چلی جی سیونٹی سے چلی ابھی ابھی کی بات کر رہو نا جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تب تو فیفٹی فائی اور سیسٹی پہ تھی سیونٹی سے پچاسی پہ گئی اب جناب ریلیف پندرہ عرب کے بعد کتنی قیمت ہو رہی ہے جی پچاسی ہو رہی ہے سیونٹی ہو رہی ہے ماہ جیوہ سبان اللہ پندر روپے سستی گیار روپے سستی کہیں بارہ روپے سستی لیکن قیمت وہی تو یہ پندرہ عرب کہا جائیں گے کون ہے وہ مافیا جو کمائے گا کھائے گا اور خان صاحب کو اگر آپ بڑا اقدام اور یہ میں آپ کو کیبنٹ کی بات بتاروں کیبنٹ میں بڑا شور اٹھا ہے کہ یہ پندرہ عرب روپیہ جو آپ یوٹلٹی سٹور اور اس طرح دے رہے آپ پٹرول سستہ کر دیں اب دس پندرہ روپے پٹرول اگر سستہ کر دیں عالمی منڈی میں پندرہ روپے پندرہ ڈالر پر بیلد سستہ ہویا یعنی تقریباً تریسر کے اٹھالیس پہ آ گیا ہے تو یہ کہا گیا کہ آپ پٹرول سستہ کر دیں تو اس سے عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا یہ فواد چودریان کمپنی تھی جنہوں نے کہا ہے لیکن وزیراعظم کو وہ بابو لوگوں کا مشورہ پسند آیا اور اب چیزیں جو ہے وہ سستی کی جاری ہیں دس روپے پندرہ روپے لیکن آپ کو بتا دوں کہ قیمت وہی جو پرانی قیمت تھی مہنگائی ہونے سے پہلے وہی پہ پہنچے گی تو مطلب زیرو جمع زیرو از ایکوال ٹو زیرو ملٹیپلائی زیرو از ایکوال ٹو زیرو زیرو تقسیم زیرو از ایکوال ٹو زیرو مطلب زیرو 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 کے ساتھ جتنی زیرو لگاتے جائے زیرو ہی لگے گی جب تک ایک یا دو آپ نہیں لگائیں گے تو ابھی زیرو والا کھیل ہے آہ تو جاتے جاتے آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں کہ اہم آہ ڈویلمنٹ ہونے جا رہی ہے آہ مریم اور انگزیب بھی یہاں پہ نہیں ہے مریم اور انگزیب کے خلاف بھی یہ کیس کھلنے جا رہا تھا وہ ابھی اسریلیا میں ہے نون لی کے وہ لوگ آہ جن کے بارے میں جن جو آہ آہ قریبی ہیں آہ شباز شریف کے آہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا تھا آہ آپ دیکھ لیں آہ کرانا مشہود اور آہ اس کے ساتھ آہ آہ وہ جی وزیر خانون صاحب آہ رانس راولہ وہ تمام چیزیں اب نارمل ہو رہی ہیں اور اب ایک بات پھر آہ نون لی کے ساتھ مختدار حلقوں کی چیزیں تیہ ہو رہی ہے اب پیپلز پارٹی یہاں پہ کیا کہ دار ادا کھتی ہے کے ساتھ تک جاتی ہے یہ ایک اور چیز ہے لیکن نون لی کو بھی سب کچھ نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک قومی حکومت کی آہ بات جو ہے وہ آہ کی جاری ہے شاید خانون آباسی کی بھی زمانت ہونے والی ہے یہ بھی آپ کو خبر دیتا چلوں اور انہیں آپوزیشن لیڈر بننے کی آفر کی گئی ہے لیکن ابھی شاید خانون آباسی مان نہیں رہے اگر شاید خانون آباسی اپوزیشن لیڈر بنتا ہے پھر ایک اور چیز ہوگی اور جو قومی حکومت کی ایک بات آ رہی ہے اس میں بھی انہیں اہم حدہ دینے کی بات کی گیا ہے بہرحال دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ابھی تک کے لیے یہ خبریں تھی جو ہم نے آپ کو رپورٹس دی ہم ان پر قائم ہیں ہم کھڑے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں آہ اب تک کے لیے اتنے ہی ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھے تو کر لیں اپنے سیدہ انچراجی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاس